حبِ الٰہی کے جذبات جاگے آنکھوں سے جاری ہے برسا دل میں بھی ایک نور ساچھا گیا ہے چھیری جو رمضان کی بار نحمدہو ونسلی علی رسولِهِ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی رمضان المبارک برکتوں کا مہینہ ہے اس مہینے میں انسان کے روزوں کو سب سے زیادہ تقبیر دینے والی چیز اللہ تعالیٰ کی یاد ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے ہم آج ذکرِ الٰہی کے حوالے سے ہی بات کریں گے رب العزت کا فرمان ہے اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو قسرت سے ذکر کرنا ذکر کیا ہے ذکر اللہ تعالیٰ کی یاد ہے حافظ ابن قیم لکھتے ہیں کہ انسان کے اندر فاقے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جیسے بھوک لگنے سے پیٹ میں خلا پیدا ہو جاتا ہے ایسے ہی انسان کے اندر فاقے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کیفیت کو اللہ کا ذکر ہی پر کر سکتا ہے ذکرِ الٰہی انسان کے دل کو اتمنان بخشتا ہے قرآنِ مجید میں آتا ہے اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَيْنُ الْقُلُوبِ سُنْ لُوَ اللَّهِ کی یاد ہی میں دلوں کا اتمنان ہے ذکر کرنا یوں تو ہر حال میں انسان کے لئے بہت مفید ہے لیکن رمضان کے دن ایسے ہیں جن میں ذکر کی عادت ڈال لی جائے تو غیر رمضان میں بھی انسان کو ہمیشہ نفع ملتا رہتا ہے یعنی انسان ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے انسان جب ذکر کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے انسان جب ذکر کرتا ہے تو اللہ کے ذکر کی وجہ سے اس کے دل کو اتمنان ملتا ہے ذکر کرنے کی وجہ سے اس کا رخ اللہ کی جانب رہتا ہے اس کی سوچ کا رخ اس کے عامال کا رخ اللہ تعالیٰ کی جانب رہتا ہے اسی لئے اکیسویں پارے کے آغاز میں جہاں رب العزت نے اپنی کتاب کی تلاوت کا حکم دیا جہاں یہ بتایا کہ نماز برائی اور بہیائی سے روکتی ہے وہیں پر یہ اشارت فرمایا والا ذکر اللہ ہی اکبر اور اللہ کا ذکر اللہ کی یاد وہ تو بہت بڑی چیز ہے اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا پھر جس وقت جمعہ کی نماز کی بات آتی ہے تو جمعہ کی نماز کے بعد نماز کی ادائیگی کے بعد جہاں اللہ کا فضل تلاش کرنے کی اجازت دی گئی وہاں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا اسی طرح سے حج کے دوران انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے لیکن حج کیسے افضل ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے حج کے حکمات میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے یاد کرو جیسے تم اپنے آباؤ اجداد کو یاد کرتے ہو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر تو یہ ذکر انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھتا ہے شیخ ابن حسیمین نے جو بات عقیدہ واسطیہ کے آغاز میں لکھی ہے وہ بہت خوبصورت ہے اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے لئے پیدا کیے گئے ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے تاکہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ اس کی تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں تو انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے بنایا اور انسان نے اللہ تعالیٰ سے جڑ کے رہنا ہے یہ جڑ کے رہنا کس طرح سے ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس کی عبادت سے نماز سے بھی روزے سے بھی اپنے مال سے زکاة صدقات نکالنے سے بھی حج سے بھی اس ذکر سے انسان کو قوت نصیب ہوتی ہے نیکی کی قوت ملتی ہے اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مختلف اذکار کرنے کی ترغیب دلائی تو اس طرح سے جیسے آپ نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ یعنی یوں تو ہر ذکر کی اپنی فضیلت ہے لیکن افضل ترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ اللہ کی توحید بیان کرنا پھر اسی طرح سے آپ نے فرمایا الحمدللہ تم لعو المیزان الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے الحمدللہ کہہ کر انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتا ہے تحدیث نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کو بندے کی حمد بہت پسند ہے امت محمدیہ کی شناخت ہے امت محمدیہ کا نام حمدون اسی حوالے سے ذکر کیا گیا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی حمد کا جھنڈا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا لباؤ الحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نام محمد اور احمد اسی روٹ سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی اور تعریف کی جاتی رہے گی اور آپ سب سے زیادہ قابل تعریف تھے آپ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے تھے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمد ہی کہے گا اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف کر دیں گے خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کلمات کے بارے میں بتایا دو کلمیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں زبان پر بہت ہلکے میزان پر بہت بھاری رحمان کو بہت محبوب ہیں سبحان اللہ و بحمد ہی سبحان اللہ العظیم اسی طرح سے چار کلمات ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر وہ چیز جس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے مجھے یہ چار کلمات ان سب چیزوں سے زیادہ عزیز ہیں کہ میں انہیں ایک بار اپنی زبان سے دہرالوں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمت نازل کرتے ہیں اسی طرح سے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے اذکار بتائے تو مومن نے ایسے روزے رکھنے ہیں جن روزوں میں اللہ کا ذکر کرنا ہے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا ہے ذکر والے روزے اور ذکر کے بغیر روزے ایک برابر نہیں ہو سکتے روزے کی حالت میں انسان اپنے رب کو زیادہ یاد کرتا ہے اب دیکھئے روزے کی کیفیت ایسی ہے جس میں انسان بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے اپنے رب کے لئے انسان کو شدید بھوک لگی ہو شدید پیاس لگی ہو ساری نعمتیں میسر ہو تنہائی ہو وہ کونسا احساس ہے جو انسان کو روزہ توڑنے سے روکتا ہے وہ اللہ کی یاد ہے کہ میں نے اللہ کی خاطر روزہ رکھا اس روزے میں اللہ کی نگرانی کا شعور انسان کو ملتا ہے روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا انسان کے لئے زیادہ آسان ہو جاتا ہے کیونکہ پورا ماحول بھی انسان کو ترغیب دلاتا ہے سہری کا وقت افتاری کا وقت قیم اللیل مساجد میں زیادہ حاضری پھر اسی طرح سے تلاوت قرآن کے لئے زیادہ وقت نکالنا پھر اسی طرح سے صدقہ و خیرات کرنا تو ایسے موقع پر اگر ذکر کے لئے باقاعدہ پلان کر لیں کہ کس طرح سے اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنانا ہے اس کے لئے کوئی تعداد مختص نہیں ہے آپ جو بھی ذکر کرنا چاہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں یہ ملتا ہے کبھی کسی مجلس میں ستر بار آپ استغفار کرتے تھے کبھی کسی مجلس میں سو بار استغفار کرتے تھے اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد مقرر کی نماز کے بعد کے عذکار کے لئے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33-33 بار اسی طرح سے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد مقرر کی لیکن عام طور پر جب ذکر کرنا ہو اور ذکر انگلیوں پہ کرنا ہو اور انسان ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف ہو تو ذکر کرنا بھول جاتا ہے سورہ القحف میں رب العزت نے فرمایا وَسْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِیبْ جب آپ بھول جاؤو تو اپنے رب کو یاد کرو محول بنانے کی ضرورت ہے گھروں کے اندر بھی گھروں کے باہر بھی مختلف مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اذکار خوبصورت انداز میں لگائے جا سکتے ہیں یاد دہانی انسان کو نفع دیتی ہے یاد دہانی کی وجہ سے انسان کے لئے ذکر کرنا آسان ہو جاتا ہے ایک دوسرے کو بھی ذکر کرنا یاد دلائے جا سکتا ہے اور ذکر کرنے کی بہت سی خوبصورت صورتیں میں سے ایک صورت اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرنا اور بڑائی کے لئے جو تکبیرات ہیں وہ بہت زیادہ نفع دیتی ہیں پھر آپ دیکھیں کہ جیسے عام طور پر ہوتیلز میں ریسٹورنٹس میں جب پوچھا جائے کہ لائٹ میوزک بھی کیوں لگاتے ہیں کہتے ہیں سودنگ ایفیکٹس دینے کے لئے کہ اس کی وجہ سے محول میں ایک شگفتگی پیدا ہو جاتی ہے اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کونسی چیز ہے جو روح کو شگفتہ کر سکتی ہو لوگوں نے دنیا میں بہت کوششیں کی ان اذکار کو رواج دینے کے لئے آپ نیٹ پہ سرچ کریں آپ کو ایسی بہت ساری آپشنز ملیں گی جہاں پہ لوگوں نے بہت ہی خوبصورت خوبصورت انداز میں یہ ذکر کیے ہیں ان کو آپ اپنے گھر میں لگائیے گھروں میں مستقل ذکر لگنے کی وجہ سے آپ خود بھی عادی ہو جائیں گے اپنے لئے اسکار کا تعیون کریں کہ اس وقت پہ جب بھی یاد آئے گا استغفراللہ کہنا ہے دس مرتبہ یا بیس مرتبہ یا تیس مرتبہ یا جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے پھر اس کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پھر اسی طرح سے دوسرے اذکار پھر نمازوں کے بعد ذکر کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا نمازوں کے بعد ذکر کرنے کو اپنا معمول بنائیے پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صبح اور شام میں ذکر کیا کرتے تھے صبح و شام کی اذکار ان کو اپنا معمول بنائیے دیکھیں ایک دن میں ساری چیزیں معمول نہیں بن جاتی ان چیزوں کو معمول کیسے بنائیں اس کے لئے ابتداء ایسے ہو سکتی کہ آپ اذکار اپنے پس لکھ لیں بہت ساری جگہوں سے ایسی چیزیں بھی محصر آ جاتی ہیں صبح و شام کے اذکار آپ کو کارڈز کی صورت میں بھی مل سکتے ہیں چھوڑ چھوڑی کتابوں کی صورت میں بھی جہاں اس کے ساتھ اس کی فضیلت بھی لکھی ہوتی ہے آپ ابتداء ایسے کریں کہ ان اذکار کو معمول بنانے کے لئے ابتداء میں انہیں کم از کم پڑھنا ضرور شروع کر دیں کہ صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی ان اذکار کو ضرور پڑھ لیں آہستہ آہستہ آپ انہیں یاد کر لیں یاد کر کے پھر آپ کے معمولات میں شامل ہو جائیں گے اسی طرح سے آپ کے مسلون اذکار میں مختلف مواقع پر جو ذکر آپ نے کیے وہ بھی اہمیت کے حامل ہیں جیسے سونے سے پہلے کا ذکر اللہ تیرے نام سے ہی میں جیتا ہوں اور اسی طرح سونے کے بعد کا ذکر جو ہے سونے کے بعد کی جو دعا ہے یعنی بیدار ہونے کے بعد کی اسی طرح سے جس وقت سونے لگیں تو اس وقت اس موقع کے کچھ اور اذکار بھی ہیں سارے اذکار کو اگر آپ اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیں تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کی ایک فیرست بن جائے گی آپ اس کے مطابق پھر اس کو اپنا سکتے ہیں مثال کے طور پر جیسے صبح و شام کے اذکار ہیں اسی طرح سے نماز کے بعد کے اذکار ہیں اسی طرح سے سونے کے اذکار ہیں یعنی سوتے وقت کون سے اذکار کرنے ہیں اسی طرح سے مختلف معمولات کو انجام دیتے وقت کی دعائیں ہیں اذکار ہیں اسی طرح سے ان کے چھوٹے چھوٹے سٹکرز میں مل جاتے ہیں ان سٹکرز کو بھی آپ ایسی جگہوں پر پیسٹ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے بار بار یاد دہانی ہوتی رہے اس طرح کھانے سے پہلے کی دعا ہے بسم اللہ پڑھنا کھانے کے بعد کا ذکر ہے اسی طرح سے اذکار کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر معمولات کو دیکھیں تو ان معمولات کے حوالے سے جو چھوٹی دعاوں کی کتابیں میں اس طرح ہیں آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان اذکار کے توسط سے آپ کی زندگی میں جگمگاہت پیدا ہو سکتی ہے آپ کی زندگی رب شاناسی کی زندگی ہو جائے گی رب کے تعلق والی زندگی ہو جائے گی انشاءاللہ روزے میں یہ اذکار کرنے زیادہ آسان ہو جاتے ہیں اس لیے کہ انسان دل کا رخ رب کی جانب ہوتا ہے ہر وقت اسے یاد بھی رہتا ہے پھر رمضان کی وجہ سے پورا ماحول پرپیرڈ ہوتا ہے یعنی صرف اپنے گھر کے اندر ہی سب افراد روزے نہیں رکھ رہے یہ مہینہ ایسا ہے جہاں دنیا کے کسی گوشے میں رہنے والوں نے بھی روزے رکھنے ہیں ہر طرف ایک نیکی کا ماحول بناوا ہوتا ہے تو نیکی کا موسم بہار ہے اب بھی اپنے لیے جنت میں درخت لگائیے کہیں سبحان اللہ کے کہیں الحمدللہ کے کہیں دوسرے اذکار کے اپنے رب کو یاد کرنا اپنا معمول بنائیے ہم گھروں میں جاتے ہیں تو دیکھئے کیسے لوگوں نے اپنی یادیں محفوظ کی ہوتی ہیں پہلے تو گھر میں صرف فوٹو شوٹس نظر آتے تھے وال ہنگنگز کی صورت میں کسی بزرگ خاتون کی شادی کی تصویر لگی ہے وہ اپنی پوری زندگی اسی خوشی کے تحت گزارتی ہے کہ شاید اب بھی میں ویسی ہوں بعض وقت یہی تصویریں انسان کو بہت دکھ میں بھی مبتلا کر دیتی ہیں پھر آپ دیکھیں کہ کتنی میمریز ہیں جو لوگ اکٹھی کرتے ہیں یادگاریں when we were together جو ہمیں اکٹھے تھے فوٹو سیشنز مختلف اداروں میں پڑھنے والوں کے کام کرنے والوں کے ہوتے ہیں اور اسی طرح سے گھروں میں جائیں تو پہلے آلبمز ہوتے تھے اور اسی طرح سے اب بھی اسی طرح سے لوگوں نے اپنے شادی کے فیملی کے دوسری میمریز کو محفوظ کر رکھا ہوتا ہے جب کبھی اپنی فیملی کو انٹریڈیوز کرانا ہوتا ہے تو لوگ ان آلبمز کے طرح انٹریڈیوز کراتے ہیں اسی طرح سے اہل خاندان کے ساتھ یادوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے پھر اب تو ذکر کا سلسلہ اتنا وسیع ہو گیا ہر ایک چیز چوک میں جا کے شیئر کرتے ہیں فیس بک ایک چوک کی طرح ہی ہے جہاں لوگ اپنی یادوں کو کس طرح سے ساری دنیا کے لئے اوپن کر دیتے ہیں کوئی یاد رب کی یاد سے کیسے افضل ہو سکتی ہے اس دنیا کی افضل ترین ہستی کا ذکر کیجئے جو اس کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے وہی سربلند ہو جاتا ہے رمضان اچھا موقع ہے اپنے آپ کو ذکر کا عادی کیجئے اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑنے کا عادی بنائیے یہی تعلق دنیا میں بھی نفاوند بنے گا اور آخرت میں بھی ساری یادیں انسان کے لئے کسی موڑ پر جا کر تلخی کا باعث بن جاتی ہیں کہ انسان کہتا ہے یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا لیکن یہ یاد ایسی ہے یہ ذکر ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے کس طرح سے آنے والے کل میں ہمارے عامال نامے میں کتنا وزن بڑھ جائے گا ان اذکار کی وجہ سے اور پھر بڑی بات جس کی وجہ سے انسان کو نیکی کے کاموں کی توفیق ملتی ہے رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں کا پتہ نہ بتاؤں صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں کنزم من کنو ذل جنہ کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے تو کچھ کلمات ایسے ہیں جن کو معمول بنائیے لا حول ولا قوت الا باللہ اسی طرح استغفر اللہ کیونکہ انسان گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے اور نیکی کی توفیق طلب کرتا ہے تو اس کی وجہ سے نیکیاں کرنے کے مواقع میسر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق ملتی ہے رمضان میں ذکر کو عادت بنا لیجیے خود کیجئے اپنے بچوں کو کروائیے اپنے اردگد والوں کو ذکر کا عادی بنائیے یہی یادیں ہمیشہ کے لیے خوشگوار یادیں بن جائیں گے یہی یادیں یہی ذکر کام آنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین ذکر کرنے والوں میں شامل فرمالے ہمیں ذکر والی زندگی نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا لے کہ ہماری زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم بے الہی کے جذبات جاگے آنکھوں سے جاری ہے برسا دل میں بھی ایک نور ساچا گیا ہے چھیری جو رمضان کی بار ہم بے الہی کے جذبات جاگے آنکھوں سے جاری ہے برسا دل میں بھی ایک نور ساچا گیا ہے چھیری جو رمضان کی بار